کانسٹرکشن آف اکائٹ وینڈ ٹو آن ایکول سائٹس اینڈ اڈائیگنل آر گیون کائٹ کسے کہتے ہیں کائٹ اس طرح کی فور سائیڈ کلوزڈ شیپ ہوتی ہے جس میں دو جڑیوی سائٹس آپس میں برابر ہوتی ہیں یعنی کہ اگر ہم اے بی کو دیکھیں تو یہ بی سی کے ساتھ ایڈجیسنٹ بھی ہے اور ان دونوں کی لیند برابر ہے اسی طرح اے ڈی اور دی سی ایڈجیسنٹ ہے اور ان دونوں کی لیند آپس میں برابر ہے اس طرح کی شیپ کو ہم کائٹ کہتے ہیں اور کائٹ کا ڈائیگنل کیا ہوگا جو اس کے آمنے سامنے والے ورٹسز کو ملائے گا جیسے کہ اگر اے اور سی کو ایک لائن سیگمنٹ ملائے تو یہ اس کا ایک ڈائیگنل ہوگا اور دوسرا ڈائیگنل بی اور ڈی کو ملائے گا تو کائٹ کے دو ڈائیگنل ہوتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمیں دو آنیکول سائٹ کی لیند گیون ہو اور ایک ڈائیگنل کی لیند گیون ہو آنیکول سائٹ سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اے بی اور اے سی اے ڈی آپس میں آنیکول ہے تو اگر اس اس طرح سے دو سائٹ کے لیند گیون ہو اور کسی ایک ڈائیگنل کی لیند گیون ہو تو اس انفارمیشن کی مدد سے ہم ایک کائٹ کو کس طرح سے کنسٹرکٹ کریں گے تو اس کے لئے example دیکھ لیتے ہیں construct a kite PQRS ہم نے ایک kite PQRS construct کرنا ہے when PQ is 4 cm QR is 6 cm and length of longer diagonal is 8 cm تو ہمیں دو sides کی length given ہے PQ کی length 4 cm اور QR کی length 6 cm اور جو longer یعنی کہ زیادہ length والا diagonal ہے اس کی length ہے 8 cm تو اس information کی مدد سے اب ہم kite کو construct کریں گے سب سے پہلے ہم جو shorter length ہے اس کو draw کر لیتے ہیں یعنی جو اس کی ایک side PQ ہے اس کو ہم draw کرتے ہیں تو ہم ایک scale لیں گے اور یہاں پر 4 cm کا ایک line segment draw کریں گے تو 0 سے لے کر 4 تک ہم ایک line segment draw کر لیتے ہیں اس کو ہم نام دیں گے PQ اور اس کی length ہے 4 cm یہ step ہم لکھ لیتے ہیں draw PQ 2 of 4 cm اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں دوسری length دی گئی ہے 6 cm اور اس کا نام بتایا گیا ہے QR یعنی ہم نے point Q سے 6 cm تک ایک arc لگانی ہے تو اس کے لئے ہم ہم ایک scale لیں گے اور ایک compass کا needle point رکھیں گے 0 پر اور اس کو ہم نے کتنا کھولنا ہے 6 cm تک اس کو ہم 6 cm تک open کر لیں گے اس طرح سے اور اب ہم اس کا needle point رکھیں گے point Q کے اوپر اور یہاں پر ایک arc draw کر دیں گے جو کہ جس کا radius ہے 6 cm یہ point ہم لکھیں گے draw an arc with center Q and radius 6 cm تو ہم نے ایک arc draw کی جس کا center Q تھا اور radius 6 cm تھا یہ ہم اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں side QR given ہے 6 cm لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ point R کہاں پر ہے تو اس لئے ہم ایک arc لگا لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں given ہے کہ جو diagonal ہے وہ 8 cm کا ہے اور diagonal کا نام بتایا گیا ہے PR یعنی کہ ہم نے P سے ایک diagonal draw کرنا ہے اور اس کی length ہوگی 8 cm تو ہم ایک scale لیں گے اور اب compass کو ہم 8 cm تک open کریں گے تو اس کا pencil للا point ہم رکھیں گے 8 کی اوپر تو اس طرح سے ہمیں اسے 8 cm تک open کر لیتے ہیں اور اب ہم نے point P کو center رکھنا ہے کیونکہ ہمیں PR ایک diagonal چاہیے تو ہم ایک arc draw کریں گے جو اس پہلے والی arc کو cut کرے گی ایک point پر اب یہ جو point ہمارے پاس آیا ہے یہ point R ہے کیونکہ Q سے R تک جو distance ہے وہ 6 cm ہے اور P سے R جو diagonal ہے وہ 8 cm ہے ہم یہ step لکھیں گے draw an arc with center P یعنی ہم نے P کو center رکھتے ہوئے ایک arc draw کی ہے and radius 8 cm اور compass کو کتنا کھولا تھا 8 cm it cuts the previous arc at point R تو اس نے پہلے والی arc کو point R پر cut کیا اب ہم scale کی مدد سے point Q کو R سے اور P کو R سے join کریں گے تو ہم scale رکھ کر Q کو R سے join کریں گے اور اس side کی length ہے 6 cm اور اب P کو R سے join کریں گے جو کہ اس kite کا diagonal show کرے گا تو اس کی length ہے 8 cm یہ point سے ہم لکھ لیں گے join Q to R Q R equals to 6 cm shows the side of kite یہ ایک side کو show کر رہا ہے join P to R to show the diagonal of kite اور P R kite کے diagonal کو show کر رہا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک kite کی دو sides کو draw کیا ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ kite کی جو دو sides جڑی ہوتی ہیں ان کی length برابر ہوتی ہے جیسے اگر P Q ہے تو اس کی length 4 ہے تو اس طرف جو اس کی side آئے گی اس کی length بھی 4 ہوگی تو ہم ایک compass لیں گے اور اس کو ہم اتنا کھول لیں گے جتنا P Q ہے یا ہم اسے scale کی مدد سے 4 cm تک کھول سکتے ہیں اب ہم نے diagonal کے اس طرف ایک arc لگانی ہے جو کہ دوسری side کو show کرے گی یہ step ہم لکھ لیتے ہیں draw an arc taking center P and radius 4 cm above P تو ہم نے P کے اوپر 4 cm کے فاصلے پر ایک arc draw کی ہے اگر یہ دو sides 4 cm کی ہیں تو اگر ہمارے پاس QR 6 cm ہے تو R سے یہاں تک بھی 6 cm کی arc draw ہوگی تو اب ہم compass کو 6 cm تک کھولیں گے یا اس کو ہم QR کے برابر بھی کھول سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی 6 cm ہے اس کو ہم نے 6 cm کھول لیا ہے اب اس کا needle point ہم نے رکھنا ہے point R کے اوپر اس طرح سے اور ایک arc draw کریں گے جو پہلے والی arc کو cut کرے گی تو یہ جو arc ہے یہ کتنے cm کی ہم نے لگائی ہے 6 cm کی تو ان دونوں arcs نے ایک دوسرے کو جس point پر cut کیا ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں S اور یہ point لکھیں گے draw an arc with center R and radius 6 cm یعنی R کو center لیں اور 6 cm کا radius لیں اور ایک arc draw کریں which cut the previous arc at point S جس نے پہلے والی arc کو S پر cut کیا اب اس کے بعد ہم point S کو R اور P سے join کر دیں گے تو اس طرح سے ہم scale رکھیں گے اور S اور R کو join کریں گے اسی طرح S کو ہم P سے join کر دیں گے اور یہ step لکھ لیں گے join point S with R and P تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ P, Q, R, S ہمارے پاس ایک kite آج چکی ہے تو ہم لکھیں گے P, Q, R, S is the required kite تو ہم نے kite کو کس طرح سے construct کیا پہلے ہم نے اس کی ایک side construct کی اور دوسری side کے لئے ہم نے یہاں پر ایک arc لگائی diagonal کی length ہمیں given تھی تو ہم نے P سے diagonal کی length جتنی ایک arc لگائی تو ہم ایک point R مل گیا یہاں سے ہم نے دو side kite کی draw کر لی اس کے بعد جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ kite کی adjacent sides دو sides equal ہوتی ہیں تو اگر P, Q, 4 cm ہے تو P, S بھی 4 cm ہوگی تو ہم یہاں پر 4 cm کی arc لگاتے ہیں اسی طرح اگر Q, R, 6 cm ہے تو R سے S تک بھی 6 cm ہوگا تو ہم یہاں پر ایک 6 cm کی arc لگاتے ہیں جیسے ہمیں point S مل جاتا ہے اس کے بعد ہم S کو R اور P سے join کر لیتے ہیں تو ہمارا kite construct ہو جاتا ہے تو آج کا ہمارا topic تھا construction of a kite when two unequal sides and a diagonal is given